یہ مناظر کسی جنگل کے نہیں بلکہ نیو کراچی انڈرسٹیل ایریا میں موجود وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ہیں جو اس وقت ناکارا ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کی عماجگاہ بنا ہوا ہے علاقے میں موجود دھائی ہزار فیکٹریوں اور کار خانوں کا فضلہ بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں جا رہا ہے نیو کراچی کی سنتی تنظیم کے صدر مویز خان کہتے ہیں کہ سنتی فضلہ سمندر میں جانے سے آبی جانوروں کے ساتھ انسانی جان کو بھی خطرات لہاق ہیں سندھ کے سائل جو ہے بہت زیادہ پلوٹیڈ ہو چکا ہے ہماری مین گروس کی جنگل ہے وہی زہریلے پانی کے وجہ سے تباہ ہو رہا ہے نیو کراچی سنتی تنظیم کے صدر نے مزید کہا کہ سنتوں کے مالکان کو تالہ بندی کرنے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان مسائل پر ترجیحی بنیادوں پر توجہ دیں تاجر برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بغیر ٹریٹمنٹ کے فضلہ سمندر میں جانے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں کیمروین راہیل احمد کے ہمراہ علی رزا 24 نیوز کراچی